بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے یا ہو گئی ہے بھائی میں بہت ذہین ہوں اس لیے یہ ساتھ ساتھ تعاون کرتے ہیں تو تجوید کے کلوک کلا ساج مری ہو چکی ہے تو ابھی کچھ دیر بعد یہ یہاں سے الودا ہونے والے ہیں کچھ دیر بعد اور کچھ کل تو تھوڑی سی گپ شپ مارتے ہیں ان کو کہ تجوید کے کورس میں انہوں نے کچھ سکھا بھی ہے یا بس جس جگہ پہ گئے ہیں میری طرح گزارے کی ہے کون بتائے گا کچھ سکھا کسی نے ماز بھائی نے تو سب سے زیادہ سیکھا ہے نا بتاؤ بتاؤ کیا سیکھا ہے تھوڑا سا بتاؤ ان لوگوں کو یار اگر یہ لوگ تجوید کا کورس یہ والی آپ کی ویڈیو دیکھ کر یہ لوگ آئندہ تجوید کا کورس کرنے کے لیے یہاں پہ میرے پاس آتے ہیں تو ان کو کوئی فائدہ حاصل ہونے والا ہے یا گزارے ہی ہے بتاؤ ان کو یار بتاؤ بتاؤ سب سے پہلے نام بتاؤ کدھر سے آئے ہو آپ کتنا ٹائم ہو گئے آپ کو تجوید کا کورس کرتے ہوئے اور آپ نے تجوید کے کورس سے کیا سیکھا بتاؤ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام بابر حسین ہے اور میرا تعلق کشمیر سے ہے مدفربات کا رہنے والا ہوں اور یہاں میں نے پچپن دن کورس کیا ہے تجوید کا اور اس میں ہمیں دو کتابیں خلاصہ تجوید اور جمال القرآن پڑھائی گئی ہے جو کہ بہت اچھی پڑی ہے ہم نے اس کا ہم نے امتحان بھی دیا ہے کاری صاحب کو اور اس کے ساتھ ساتھ حدر اور ترتیل اور قرآن کے مطلق بھی کاری صاحب سے بہت کچھ حاصل کیا ہے خصوصاً میں نے جو میری جو سوچ تھی اور اپنی میری حدر کی تھی کہ میں حدر زیادہ صحیح پڑھوں تو جہاں تو جب میں اسی پہ دی ہے الحمدللہ حدر میری اچھی ہوئی ہے پہلے سے کافی زیادہ اچھی ہوئی ہے کاری صاحب کی میند کوشش ہے اور اس کے ساتھ دوسرا بھائی بھی یہ کہہ جو حدر اور ترتیل کے حوالے سے بتانا چاہے گا عابد اللہ یہ عابد اللہ صاحب نے پہلے تجوید پڑھی ہوئی ہے انہوں نے پہلے تجوید پڑھی ہوئی ہے یہ صرف حدر اور مشک کے لئے یہاں تشریف یہ لائے تھے حدر اور مشک کے اندر کاریت الباسد کا تقریباً ایک مہینہ کوئی رکوع ہم نے سنا تھا یہی تھا نا جی تو اس کے اوپر پریکٹس کی بعض لوگ کامیاب ہوئے بعض ناکام ہوئے آپ کو پتہ ہے کہ حدر اور مشک یہ دو ایسی چیزیں ہیں کہ زندگی بھر کی ریاضت کا لگتا ہے لہو اتنا آسان نہیں ہے قاری قرآن ہونا بہت زیادہ محنت لگتی ہے برحال ایک مہینے میں دو مہینے میں کتنی بندہ محنت کر سکتا ہے تو برل یہ ہمارے بھائی ہمارے پاس تشریف افلائے تھے اور ان دو مہینوں میں بھی ان کو حدر ترتیل کا کوئی خاص اتمنان نہیں ہوا تو آئندہ سال تجوید کے کورس میں یہ دوبارہ ارادہ رکھتے ہیں میرے پاس آنے کا تو ان دو مہینوں میں کیا سیکھا عبداللہ بھائی آپ نے کچھ تھوڑا سا ان لوگوں کو بتا ہوئی ہے دو مہینوں میں حدر اور ترتیل میں کوئی فرق محسوس کیا آپ نے جی بوزن حدر پہلے کتنی آتی تھی اب کتنی آتی ہے حدر میں کیا فرق محسوس کیا آپ نے حدر میں پہلے اکثر ہم مچھولیت بہت زیادہ تھی مچھولیت ابھی وہ توڑا بہت ماشاءاللہ حچہ اور مشک میں مشک میں ماشاءاللہ بہت صرف فرق آیا الحمدللہ اور بعض باز دیکھیں میرے پاس ایسے لوگ بھی آئے تھے جو حفظ کے مدرس ہیں اور یہ ہمارے پاس ماشاءاللہ یہ بچوں کو پڑھاتے ہیں بچوں کو پڑھانے کے ساتھ ساتھ یہاں پہ تجوید کا کورس کرنے کے لئے آئے اور یقین جانے تجوید کا کورس کے اندر ان بچوں کو کتابیں کچھ آئیں ہیں یا نہیں آئیں لیکن حدر ترتیل کے اندر مجھول کیا ہوتا ہے غنہ کیا ہوتا ہے مد کیا ہوتا ہے کچھ موٹا موٹا خلاصہ تجوید کا انہوں نے ان دو مہینوں میں صرف حاصل ہی نہیں کیا بلکہ یقین جانے یہ تجوید کا کورس حاصل کرنے کے بعد میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ اگر کسی جگہ پہ بھی تجوید کا کورس پڑھانے کے لئے گئے تو دو مہینوں کے اندر ان کو اچھا خاصا مہمواد دے چکا ہوں یہ انشاءاللہ عوام الناس کو اچھی طرح مطمئن کریں گے تجوید کے حوالے صدقاری صاحب آپ کہاں پڑھاتے تھے حفظ پڑھاتے ہیں ناظرہ پڑھاتے ہیں کوئی تھوڑا سا تعریف کرائیں اپنا جی میرے نام زاہد زاہد اللہ ہے اور میں ترنول سے آیا ہوں وہاں پہ جامعی مسجد میں پڑھاتا ہوں میرے ساتھ حفظ کی بچے بھی ہے اور ناظرے کی بچے بھی ہے پہلے جانم میں نے حفظ کی ہے لیکن تجوید وغیرہ کوئی بھی نہیں کیا تو ابھی میں وہاں پہ نائب امام بھی ہوں موجود بھی ہوں تو اس سے پہلے مجھے نہ کسی مخرج کا کوئی خاص پتہ تھا نہ تجوید کا کوئی اتنا علم تھا بہت مجھول پڑھتا تھا لیکن الحمدللہ بھی بہت حدر بیٹی کوئی ہے و ترتیب بھی بہت مشکی ہے تو انشاءاللہ الحمدللہ دونوں میں بہت فرق آئے ہیں اچھا تو اب یہ تجوید کا کورس اگر کسی جگہ پہ آپ کو کروانا پڑ گیا تو کیا آپ بہ آسانی کروا سکتے ہیں اگر کوئی کتاب بھی پاس نہ ہو زبانی اگر آپ کو غنے اور مددوں کی تعریفیں اظہار اضغام اخلاب اخفا ٹھیک ہے میم کے قائدے نون کے قائدے راہ موٹے اور باریک کب ہوتی ہیں یہ اگر سمجھو کہ موٹے موٹے قائدے اگر بغیر کتاب کے آپ کو کسی جگہ پہ پڑھانے پڑے تو آپ کیا کسی بندے کو متبین کر سکتے ہیں جی الحمدللہ اگر جدر بھی تجوید کے کورس پڑھانے ہماری جوانا اپنی کلاس ہے میں کوشش کروں گا کہ افتے والے دین ہماری کلمہ وغیرہ کی کلاس ہوتی ہے تو اس میں سبق نہیں ہوتا تو میں جتنے بھی یہ قائدے وغیرہ ہم نے پڑھا ہے اور باریک پڑھنا موٹا پڑھنا اور اللہ کا نام کام پہ موٹا پڑھتے باریک پڑھتے یہ سارے غنے مات تو یہ سارے انشاءاللہ جتنا علم اللہ تعالیٰ نے دیا اس کو آگے پلائیں گے اور انشاءاللہ تقریباً پچیس کی قریب میرے شاگر دے تو انشاءاللہ ان کو آگے پلاؤں گا واللہ بتوفیق العمل تو یہ ہمارے حفظ کے مدرستے اور یہ اس سے پہلے ہمارے علاقے میں حضیفہ بھائی چکوال میں پڑھاتے رہے ہیں یہ بہت زیادہ سادہ روح انسان ہیں ان پورے دو مہنے ہمارا کلاس میں دل لگا کے رکھا ہے تو انہوں نے بھی تجوید کے اندر کتابوں میں تو انہوں نے صرف اجراء سیکھا حدر ترتیل پر تھوڑی سی محنت کی لیکن اس کے علاوہ یقین جانے اللہ تعالیٰ نے ان کی آواز میں بہت اچھی تاثیر رکھی ہے بہت پیارا قرآن پاک پڑھتے ہیں تو قریب صاحب حفظ کہاں کہاں پڑھایا آپ نے میں نے ایک سال اٹک میں پڑھایا گندل ٹھیک ہے ایک سال چکوال میں پڑھایا چکوال میں کہاں پر مدنی مسجد سنی والی ماشاءاللہ ہمارے علاقے کے گھاٹ کا پانی بھی پیا ہے انہوں نے تو تجوید کے کورس کا کوئی فائدہ ہوا ہے آپ کو جی بہت فائدہ ہوا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو ہماری کلاس میں دو علماء بھی تشریف لائے تھے یہ سب کا تعرف کرانے کا صرف یہ مقصد ہے کہ ہم زندگی میں ایک ہی کام پکڑ لینا اس کی پیچھے ہو جاتے ہیں جس کی شادی ہو گئی اوہ آپ جی شادیاں ہو گئی ہیں جی آپ جی ٹینشنیں بہت ہیں جی آپ سیکھ نہیں سکتے یہ بندے یہ جو کاری زید صاحب ہیں یہ شادی شد ہیں دیکھیں بچے ہیں حفظ کے مدرس ہیں لیکن اپنی زندگی کی ٹینشنوں کے باوجود خاندانی ٹینشنوں کے باوجود تجوید کے لئے وقت نکالا تو یقین جانے اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنا زیادہ علم دیا یہ محول سے پتہ نہیں چلتا یہ جیسے ہی نکلیں گے تو دیکھنا اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا زیادہ تجوید کے علم کے ساتھ نوازہ ہے کہ کسی جگہ پہ یہ اپنے جو سر ہے تجوید کے وجہ سے جھکنے نہیں دیں گے تو ہماری کلاس کے اندر دو علماء تھے پورے ملک کے اندر جس بندے نے دورہ حدیث کیا شادوں ناظر ہی کوئی مدرسے کی طرف آیا ہو سب دورہ حدیث کے آخری امدھیان کے بعد بستر گول کر کے گھروں کی طرف رخصت ہو گئے ہیں دو علماء جنہوں نے بہت زیادہ دل میں تڑپ رکھی اور بڑی محنت کے ساتھ پڑا ان کی ہم تھوڑی تھوڑی تلاوت بھی سنیں گے اور وہ آپ کو بتائیں گے کہ فرہ کب ہوا ہے کتنا عرصہ در سے نظامی پڑا اور اب آکے انہوں نے تجوید کا کورس کیا یہ سب آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے اگر واقعی تجوید کا کورس آپ کرنا چاہتے ہیں تجوید سیکھنا چاہتے ہیں تو بھائی گھریلی ٹینشنوں سے ذاتی ٹینشنوں سے زندگی کی ٹینشنوں سے تھوڑا بہت وقت نکال کے آپ نے آپ کو آپ کو نکالنا ہوگا دو مہینے یہ لوگ میرے پاس رہے ہیں دو مہینوں میں انہوں نے تجوید کا چاہ کر سیکھا یہ ترین قرآن پڑھتے ہیں بہت بہترین ما شاء اللہ عالم دین بھی ہیں تو کاری صاحب در سے نظامی کا اس سال امدیان دیا آپ نے جی بالکل اچھا اچھا ما شاء اللہ در سے نظامی کتنے عرصے میں کیا آپ نے ما شاء اللہ ما شاء اللہ تو در سے نظامی کس مدرس سے سکھی ہے آپ نے یہ جامعہ صاحب اسو فراول پینڈی ویسٹریج میں ما شاء اللہ بہترین عالم دین ہیں تو تجوید کے کارس کو کوئی فائدہ ہوا ہے شیخ جی الحمدللہ بہت فائدہ ہوئے سے تو میں نے جب حفظ کیا تھا اس وقت الحمدللہ اساعتزہ نے یہ قرآن یاد بھی کروایا تھا خوب اور تلفز بھی ٹھیک کروایا تھے لیکن در سے نظامی کے دوران ہم قرآن تو یاد کرتے لیں لیکن تلفزات پر یا مجھولیت پر ان چیزوں پر ہمارا سوچ نہیں تھا تو کافی کچھ کمی آ گئی تھی اس میں لیکن یہ دو مہینے کے کارس کرنے کے بعد علم ہوا کہ واقعے تجوید بہت ضروری چیز ہیں جزاکم اللہ تو دو آیتیں ذرا تجوید کے ساتھ ہمیں تلاوت کی سنا دیں کسی جگہ سے حدر میں حدر میں سنائیں حدر میں مشک میں جس جس طرح سنانا چاہتے ہیں دو تین آیتیں ذرا سنانا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عم يتساءلون عن النبع العظیم اللذی ہم فیه مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون جزاکم اللہ حیر حسن رضا صدق اللہ اور ایک اور عالم دین ہمارے بہترین دوست ہیں بہت چست چلاکی کے ساتھ انہوں نے پڑھنے کے کوشش کی ہے اور بہت زیادہ ہشیار انسان تھے ابھی انہوں نے بھی درست نظامی ابھی کیا نکرسب کس مدرسے سے درست نظامی کیا انہوں نے غالب اندر اسلام آباد میں کوئی مدرسے سوحان میں جائے گئے مولانا عبدالغفار صاحب جی اسلام آباد میں یہ ایک علاقہ افیض آباد سے پیچھے سوحان وہاں پہ مولانا عبدالغفار صاحب بہت معروف عالم دین ہے تو ان کے مدرسے سے انہوں نے درست نظامی کی تکمیل کی ابھی ان کے کوئی امرجنسی تھی تو چلے گئے ہیں بہت پیارا قرآن پاک پڑھتے ہیں الحمدللہ تجوید کے اوپر انہوں بھی بہت اچھا عبور حاصل کی اگر آپ بھی تجوید پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ میرے خیال میں چند طلب آکا آپ نے انٹرویو سن کے کافی اپنے آپ کو ججمنٹ کر لیا ہوگا کہ کسی محول میں جا کر جتنی تیزی کے ساتھ بندہ گروتھنگ کرتا ہے اتنی گروتھنگ یا اتنی تیزی کے ساتھ جو سیکھنے کے مواقع ہیں وہ تنہائی میں حاصل نہیں ہوتے اسی کے ساتھ اگلی وڈیو تک کے لیے اپنے محضبان کاریو بکر حیات کو اجازت دیجئے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ حافظ